اسلام علیکم پروگرام سپیشل ٹاک میں میاں سیفر احمان حضرت حلمت آج ہم لیٹسٹ کرنٹ افیرز جو ہیں انٹرنیشنل سینریو پہ اور پاکستان کے تناظر میں ان پہ بات کریں گے سعودی عرب کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے سرمایہ کاری کی بات کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو نیکسٹ سٹیجیز ہیں سرمایہ کاری کی جو اگلے مراحل ہیں وہ کیا جا رہے ہیں اور اگلے مراحل کے ساتھ یعنی عمل درامت جو ہے اس پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے کیونکہ عمل درامت یہ ایک ایسا ایشو ہے جو ہمارے ہاں جس کی کمی جس کا فقدان رہے کہ منصوبے تو بہت بڑے بڑے بن جاتے ہیں تو ان پہ عمل درامت نہیں ہوتا اور یہ ایک پیشرفت ایسی بھی ہوئی کہ گزشتہ دنوں ہمارے وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب گئے اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی اور چند دنوں کے اندر اندر وہاں سے ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن آیا سعودی وزیر خارجہ کی سربراہی میں اور کچھ معاملات کچھ معہدے ہو رہے ہیں ایسا ای ایف سی سے بھی میٹنگز ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ آئی ای ایم ایف کے پروگرام کے لیے بھی ہمارے وزیر خزانہ واشنگٹن میں ہیں تو یہ تو بالکل میشت کا میدان ہے انٹرنیشنل لیول پہ تو بہرحال ایران اور جو کنفلکٹ اس وقت چل رہا ہے اسرائیل کر لیتے ہیں اور پولٹکس کس طرف جا رہی ہے تو یہ ساری باتیں کوشش کریں گے حتہ کریں گے تھوڑا سا جو مقتصر وقت ہے اس میں ساری باتیں جو ہم اس کو اس میں بات کر سکیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سٹوڈیو میں جناب شاہد محمود بھٹ صاحب آپ صاحب ایم پی ہیں جناب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے دوسرے جو یہاں مہمان ہیں منصور افریدی صاحب صاحب بینکر ہیں اور سینی تنزیہ کر رہے ہیں یہ ہم آپ کو شاہد محمود بھٹ صاحب آپ ہی سے شروع کروں گا یہ بڑے بڑے یہ جو وفود آ رہے ہیں دورے ہو رہے ہیں یہ شہباز صاحب کی سپیڈ بیوہ سے مشہور تو ہے شہباز سپیڈ تو یہ اسی سپیڈ کے تناظر میں کام ہوئے اب ہی وہ گئے ہیں پھر وہ وفت بھی آ گیا ہے اب سنے اور لوگ بھی آ رہے ہیں ایران کے سندر بھی آ رہے ہیں اگلے چند دنوں کے بعد تو یہ ویسے تو دنیا اب انٹر ڈیبینڈنٹ ورلڈ ہے آپ کو پتہ ایک بسرے پر انسار پر چل دیا دنیا تو یہ پاکستان کی کیا پہ اعتماد کا کی علامت ہے یا کیا ہے یا ان کی کوششوں کا نتیجہ کی یا سرمایہ کاری کے لیے بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے کچھ تو ہوگا نا تینکیو ویری مچ سر اپنی جو برنگ اسیو جو اپنے ہائیلیٹ کیا ہے وہ حقیقت میں یہ ہے سر کہ سعودیہ پاکستان کا نمبر ون دوست ہے یہ جو ہمیشہ ہی جب بھی ہمیں کوئی مالی مشکلات پڑی ہیں تو نمبر ون پہ سعودیہ نے ہمیں سپورٹ کیا ہے خواہ ہمارے وہ ریزر میں اپنے پیسے رکھی ہیں خواہ ہمارے وہ آ کے یہ انڈسٹری لگائیں خواہ کوئی سمایہ کری کریں تو یہ سعودیہ کا پاکستان کی اوپر اعتماد ہے اور سپیشلی جب میاں نوازشیو کی گھومت آتی ہے وہ چونکہ ان کے فینڈلی بہت زیادہ ہے وہ ان کی وجہ سے مزید اعتماد جو ہیں ہمارے اوپر کرتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے میں یہ جو آپ نے بات کی کہ شباز شیر صاحب نے جو اپنی پرائیٹی بنائی کہ ہم نے اب حکومت جو لے لی ہے اب اس حکومت کو ہم نے اچھا ڈلیور کیسے کرنا ہے کرائیسے سے کیسے نکالنا ہم لوگو تو سب سے پہلے میں نے سٹارٹ عمرے سے کیا سعودیہر میں کہ وہاں کرومٹن سے ملاقات کی اور وہاں مزاکت کرنے کے فوری بعد ہائی ڈیلیگیشن جو ہے وہ وزیر خارجہ کی سربراہی میں پاکستان پہنچ چکا ہوا ہے اور وہ لگے ہوئے ہیں اب میش مار ان کے پہنچ چکے ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ کے جو امپارٹنڈ ہے ان کے ساتھ وہ مواہدے جو ہے وہ کرنے لگے ہیں تو اس میں جو سب سے بڑی پیشکش ہے وہ تو میرے خیال میں فائیو ارب ڈالر جو ہے میرے خیال میں وہ ان کا پیکج جو ہے وہ اس میں آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی انویسمنٹ ہے پاکستان کے لیے اس وقت کہ جو ہماری اوپر آئی ایم اف کا پریشر ہے یا ملک کی جو فنینشل کرڈیشنز ہیں اس میں سب سے بڑی سپورٹ جو ہے اس وقت سعودی عرب کرنے لگا ہے اور الحمدللہ اس کا جو امپیکٹ پڑے گا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہر ہمارے اوپر اعتماد کرنے والوں کو جب ہم خود موقع دیں کہ ہم عوام اور اپوزیشن اور تینوں مل کر بھی ان کو اگر ہم یہ سپورٹ کریں ان کے اعتماد کو مزید بڑھائیں ملک میں استقام لانے کے لیے تمام پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ بھی اس قومت کو سپورٹ کریں سو ڈیٹ کہ اس ملک کو ہم بہرانوں سے نکار سکیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑا خوش آئند میں کہتا ہوں فیصلہ ہے عاشبازشیر صاحب کا کہ انہوں نے سٹارٹ اپنا جو ہے سعودی عرب سے کی ہے اسی طرح وزیر خاندانہ صاحب جو آئی ایم اف کے لیے بیٹھے ہوئے وہ چندن جا کے جا رہے ہیں وہ بھی جو کڑی شرائط ان کی ہیں ظاہری بات ہے اس کا امپیکٹ عام وام پہ بہت پڑتا ہے سر ہمارا جو سب سے زیادہ اثر پڑتا ہے آئی ایم اف کی وجہ سے پڑتا ہے عوام کی جو مشکلات بڑھتی ہیں سبسٹائز چیزیں ہمیں ختم کرنی پڑتی ہیں تو یہ چیزیں بھی وہ تیہ کرنے کے لیے وزیر خاندانہ صاحب جو ہے وہ وام بیٹھے ہوں میں اسی طرح وزیر خارجہ سعودیہ کے آوے ہیں وہ اپنے مذاکت کر رہے ہیں آئی تنک سو کہ ابھی جو الحمدللہ مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اپنی پریارٹی کو لے کے آگے نکلیں گے تاکہ اس ملک کو عوام کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جو عوام چاہتی ہے کہ ہمیں ریلیف ملے ہم نے ووڈ دی ہے ہم نے حکومت بنا کے دی ہے لوگ ان لوگوں کو تو اب یہ عوام کے لیے بھی ڈیلیفر کرے اور ملک میں جو سب سے لاس والی بات جو آپ کی ہے جو ہمارے انٹرنیشنل ہمارے حالات جو ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو جائیں اور جس طرح ران کے اور جس طرح فلسطین کا اور جو اسرائیل کا مسئلہ بنا ہوا ہے ہم ان کو جو ہمارے نیبر کنٹی ہے ان سے بھی ہم سیف ہو جائیں اور اپنے ملک کے لیے بہتری کے لیے یہ معاہدے کر کے ہم اس قوم کو جو میں یہ سمجھتا ہوں یہ شباز شیف کا برین سر وہ دیکھیں ایک وحد آدمی ہے جو ہر کنٹری میں جا کے ان کی زبان میں بات کر لیتا ہے ہاں یہ بڑی ایک کوالیٹی ہوتی ہے کسی لیڈرشپ میں یہ دل وہ لیتے ہیں یہ دل وہ لیتے ہیں بڑے بڑے لیڈرز گئے یہ میں کہتا ہوں یہ اس دا برین ملواز شباز شیف صاحب یہ سمجھ دیا ہے ٹیکٹکس کے کس طرح بات کرنی ہے ٹیکٹکس کیا سکتے ہیں سر جب تک آپ کسی کو اس کی زبان میں جائے آپ ٹرانسٹیٹر دمیان میں رکھیں یعنی وہ کومنیکیشن گیپ کمینیکیشن گیپ فیل کر لیتے ہیں فیل کر دیتے ہیں اس لیے شباز شیف is the best choice اس وقت جو حالات ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ شباز شیف اپنی ٹیم کے ساتھ اپنی جو consensus کے ساتھ اپوزشن کو بھی ساتھ پلا کے انشاءاللہ اس ملوکو بہران سے نکال لیں گے ٹھیک ہے اچھا منصور افریدی صاحب یہ شباز شیف صاحب یہ آن ریکارڈنم کا جی کہ ہم اب ایڈ کی بجائے ٹریڈ کریں گے تو یہ جو پیکیج آ رہا ہے سعودی ریف سے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ یوں ہی اور دویگر ممالک سے بھی آئے گا تو ٹریڈ کے حوالے سے ہمارے یہ کیا پروسپیکٹس دکھائی دے رہے ہیں اس میں ان کو کتنا شیئر جاتا ہے یا کیا ابھی تو خیر برنیاں ٹرمز ایڈ فائنل ہونے لیکن دکھائی کیا دیتا ہے کہ اس میں کوئی ایک پارٹنر پیسہ لگانے والا جو ہے وہ آپ نے لیے کچھ تو بینیفٹس لیتا ہے لیکن کیا اس میں ہماری گوڈویل بھی کام آئے گی کہ وہ تھوڑا سا جیسے سوف ٹرمز پہ سرمائے کا ریکالنے اس پیکیج میں آپ کو دکھائی دے رہا کچھ اس طرح جی شکریہ بٹ صاحب کی جو انہوں نے اپینین شیئر کیا اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ کچھ اکانومی کے جو برے حالات ہیں اس کے کچھ پوزیٹیو سمٹمز آنا شروع ہو گئے سمٹمز یہ کہ ابھی تین چار دن پانچ دن پہلے کوئی ون بیلین ڈالر کی ہماری ری پیمنٹ تھی کرزوں کی وہ ہو گئی کیونکہ وہ پچیس ارب ڈالر اس حال کرنے ہیں اس میں سے جو یورو بانڈ بانڈ میچور ہو گئے اور اس سے بڑا ہی اثر مارکٹ پہ بھی سٹوک ایکسچینج پہ بھی اور انٹرنیشنل مارکٹ پہ بھی یعنی پاکستان کی کریڈٹ ورڈیس بھی جو ان کو پتا چلا ہے کہ یہ ان کے پاس اب اتنی سکت ہے کہ یہ اپنی پیمنٹ کر سکتے کہ آپ عام بزنس بھی کرے عام کاروبار بھی کرے اگر آپ کی ریپو خراب ہو جائے کہ آپ کوئی قرض لے کے واپس نہیں دے سکتے تو ایندہ آپ کے لئے کوئی قرضہ اور کوئی انویسمنٹ آپ نہیں کرتے تو یہ تو ایک پوزیٹیو سمٹم آیا کہ ہم نے ون بیلین کی ایک ٹائم لی پیمنٹ کر دی جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ جو انویسمنٹ سعودی عرب اور گلف ممالک سے آنی ہے اس میں سے تو میجرلی جو کہ اب انیشل رپورٹس ہیں اور جو کہ میڈیا رپورٹس ہیں اور جو ان کی ملاقاتی ہوئی ہے جو فائنل ایسو پی تو بعد میں بنیں گی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ائرپورٹس کو بھی ہم پرائیوٹائز کرنے والے کچھ تو وہ ائرپورٹ میں جو آج کل جو یہ کوئی اچھی پروپوزل ہوگی یہ جو ہے کیونکہ ہماری پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے ہم ایکانومی کا بھی ہمیشہ بیڑا گھر کر دیتے ہیں جس طرح آپ نے دیکھا ماضی میں ہم نے ایک اچھا خاصا صحیح ڈیم کو سیاست کی نظر رکھے کالا بار ڈیم کی میں بات کروں اس کو متنازع کر دیا پھر ہم نے سٹیل مل کی پرائیوٹائزیشن کو بھی متنازع بنایا میں آپ کو ہمسائے میں ہندوستان میں بات کرتا ہوں کہ وہاں پہ بھی جو ان کے ائر لائن تھی وہ اربوں روپے پہ لاسز میں تھی جو ائر انڈیا تھی ائر انڈیا تھی اور وہ انہوں نے تاٹا نے پرائیوٹائز کر لی اب اسی کپنی نے تاٹا نے بوئنگ اور ائر انڈیا انڈین حکومت کی تھی انڈین حکومت کی تھی اب وہ پرائیوٹائز اب وہ تاٹا گروپ کے پاس آگئی تو وہاں کوئی انڈرنجمنٹس ہوئی ہیں کہ نوکریوں سے لوگ نکالے گئے ہیں اسی پہ میں آتا ہوں تو انہوں نے جنہوں نے انہوں نے ڈاؤن سائزن کی جو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ جو ہیں فٹ نہیں ہیں تو ان کو بڑا لم سم پیکش دیر کے ان کو آفر کی جنہوں نے ایکسپٹ کیا والنٹیرل ان کو کیا جنہوں نے وہ کام کر رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے تاریخ کی ایوییشن کی تاریخ کے میں بات کر رہا ہوں یعنی انیس سو پانسے جو ائر جہاز بنا ہے اس کے بعد سے اب تک ڈیٹھ سو سات انہوں نے ائر بس اور جو بوئنگ ہیں چار سو پچھتر جہازوں کی بوکنگ کرائی تھا 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 اب یہ حکومت میں ہوتے ہوئی اتنی بڑی بوکنگ نہیں ہو سکتی تھی بلکہ وہ تو لاؤسز میں جا رہے تھے اب وہ پروفٹ رنڈنگ ہوگی ہے اب وہ پروفٹ میں بھی آ گیا ہے اور اب وہ کہتے ہیں ہم نے اماراتس اور اتحاد کو چیلنج کرنا ہے اور انہوں نے نئے روٹس بھی لے لیے اور ان کی جو اب وہ ورت ہے جو ائر ورٹس آپ وہ دیکھیں گے دو تین سال میں دنیا کی پانچ بڑی ائر لینز میں آ جائیں گی کیونکہ تاٹا جو ہے نا وہ بہت بڑا گروپ ہے اس کے پاس پیسہ بھی بہت ہے دوسرا جو میں نے ائر پورٹس کا ذکر کیا آپ سے تو ائر پورٹس میں بھی انڈیا کتاب تقریباً جو ہے پینٹ سٹھ فیصد ائر پورٹ پرائیویٹ ہو چکے ہیں وہ اڈانی گروپ ہے وہاں کا انہوں نے وہ پرائیویٹ گروپ ائر پورٹس لے لیے اس کی مینجمنٹ اس کی سب جو پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہے ہیں امریکہ میں بھی آپ جائیں تو سارا جو ائر پورٹس ہیں جو وہاں تو ایون جو ٹرین ہوتی ہے ٹرین وہ بھی پرائیویٹ کمپنیاں چلاتی ہیں سرکار جو ٹرین نہیں چلاتی کیونکہ اب وہ زمانہ رہا نہیں وہ تو افریش صاحب کہتے ہیں نا کہ لیسر گورنمنٹ کا لیسر گورنمنٹ کا دوری آج گل وہ ہے تو یہ میں اس کو بڑا سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہمیں ائر پورٹس پہ بھی پی آئی اے پہ بھی سٹیل مل پہ دیکھیں انویسٹر کو آپ کو چھو انسینٹیو دیں گے تو تب آئیں گے نا ٹرین تو تب ہو سکے گا نا جب وہ آپ اس کو کچھ دیں گے یہاں پہ کاروبار کرنے کے لیے ویسے تو وہ اگر آپ کو کیش دے گا تین چارہ رب ڈالر اور وہ کوئی سات آٹھ پرسنٹ انٹرس ریٹ پہ ہوگا تو وہ تو تین چارہ رب ڈالر آپ کھا جائیں گے اور جب کھا جائیں گے تو دوبارہ آپ کو لون لینے پڑے گے اور دوبارہ آپ کو کر دانے لیکن میں ہاں نا فریدی صاحب یہ میرا خیال ہے کوئی ایریہ سے دنڈی فیک کر لیے گئے ہیں جو یہ دو تین چیزیں ہیں یہ تو بالکل آ چکے ہیں مینسٹر آئے ہیں آہ جی وارٹر کے بھی آئے ہیں آہ جو آئل ریفائنری آہ جی آئل ریفائنری کی بھی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑا زبردست ہے اب ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے سیاست کو بالا عطاق رکھ کے جتنے ہی پولیٹیکل بائٹ ٹھیک ہے جو ہم کہیں کہ ہم کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی کو ایک ڈیزائن کریں اور ساری قوم اس چیز پہ آ کیونکہ اب ہم ڈو آن ڈائے میں ہیں آپ دیکھیں ہمیں پچیس ارب ڈالر اس سال دینے پھر بائیس تیس ارب ڈالر اگلے سال دینے اور پھر اتنی ہی امانٹ ہم نے تیسرے سال نے کوئی پچھتر ارب ڈالر پیسے کان سے آنے وہ اسی سے آئیں گے کہ ہم اسے فوراں ڈائریکٹ انویسمنٹ آئے گی یہاں سے نہ صرف فوراں ڈائریکٹ انویسمنٹ سے یہ بھی ڈنکی لگا کے جا رہے تھے یورپ تو وہ دیکھیں روزگار کے اس میں جا کے وہاں پہ تو یہ ہمارے ملک تاکہ ہمارے لوگ کو ان لیگل طریقے سے باہر نہ جائیں لوگوں کو یہاں روزگار ملیں یہاں پہ لوگوں کو جو اپرچنیٹیز ملیں صحیح بات اچھا شاید بڑھ سا آپ نے بھی کہا اور افریدی صاحب نے بھی کہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس موقع میں جو ملک کے اندر انویسمنٹ آ رہی ہے اس میں اپنا ہاتھ بٹائیں حکومت کا لیکن یہ کس طرح خود بہت ہمیں ایک خواہش تو کر سکتے ہیں مطلب ایک بہت بڑی جماعت ہے مثلا پی ٹی آئی ہے اس میں کچھ ایک ایسی دگر بھی ہے میں نہ مانو علی تو کون بندہ انہیں اپروچ کرے کون سمجھائے وہ کس طرح اس میں آئیں گے ابھی تو ان کے گلشک وے ابھی تو ان کی تحریک کی بھی بات ہو رہی ہے تو ایک یہ جھگڑے کیسے ریزولل ہو گئے میں یہ کہتا ہوں خواہش تو ہم کر سکتے ہیں میں ویسے کہ جو گورنمنٹ میں ہونا ان کو پہل کرنی چاہیے بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹوں سے بات جاتا ہے کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوگی آجو چلو غلطی کے علاوہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں یہ کنٹری ہمارے ہیں آپ بھی اس کی اس نہیں صدار ہیں حکومت کو لیٹ کرنا چاہیے ہم نے سب نے مل کر ڈیلیور کرنا ہے آئے ہمیں جو آپ کی اچھی تجاویز ہمیں دیں سو ڈیٹ کو اس کو امیلیمنٹ کریں یہ ڈیوٹی بنتی ہے گورنمنٹ کی میں اپنی طرف سے یہ ویسے معافی چاہتا ہوں کہ تجاویز ادھر بھی کم نہیں ہے اسے کوئی دوسرا سنویے اس کیلیے میں ہی ہی سمتا ہوں ادھر ادھر کم ہی ہوتی ہیں اس میں بھی آل پولٹیکل فارٹی کانفرنس بلا رہنی چاہیے ان کو اور اعتماد میں رہنا چاہیے سب کو کہ ہم نے فاردہ نیشن کاز فاردہ نیشن کاز نہ فاردہ گورنمنٹ ٹھیک ہے فاردہ نیشن کاز وی ایب تو سیکریفائز فار ایچ ادھر آئے ہم سب مل کے جی اس ملک کو اس بوران سے نکالیں یہ زمدری بنتی ہے حکومت کی اور اپوزیشن اچھی وہی کلاتی ہے جو اپنا رول جا کے اسمبلی میں پلے کرتی ہے ٹھیک ہے سڑکوں پہ رول پلے کرنے سے حکومتیں نہ تو گرتی ہیں ہاں پریشانی ضرور اٹھیک ہے لوگوں کی پریشانییں ضرور بڑھتی ہیں لیکن جو ان کا اوجیکٹیو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس لیے یہ ہماری بریت ہے کہ الیکشن ہم کبھی کسی کو مانتے نہیں جو بھی کوئی حکومت الیکشن آجائے ہم یہ کہتے ہیں یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تھا اپوزیشن نے میشہ انکار کیا ہے کہ یہ الیکشن فیر نہیں ہوا اب ہم ہی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جس کو بھی حکومت مل گی ہے ہم اپوزیشن والا اپنا رول پلے کریں حکومت اپنا رول پلے کریں اس کے بعد بھی کسی کو شاید بارہ موقع نہ ملے اس وقت لوگوں کی نظریں پڑی ہوئی ہیں شباز شیف کے اوپر کہ یار ہی کین ڈلیور ہی جو فاس پیڈ ہے ایکٹیو ہے برین ہے وہ انرجیٹک ہے اس کے اوپر اللہ نے ان کو ایک دی ہوئی ہے صلاحیت کے وہ اعتماد دلوا لیتے ہیں لوگوں کو دوسرے کنٹریز کو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری اس وقت جو نظریں ہیں وہ سب کے لگی ہوئی ہیں حکومت کے اوپر کہ وہ کیسے ڈلیور کرتی ہے تو میرے خیال میں آپ کریں گے تو بچہ کے دوسری جو فدی صاحب نے باتیں کی ہے لیکن اس کے باوجود صاحب جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے بجائے آپ پیسے لے کے ریزارو میں رکھوائیں وہ تصرف یہ ہوتا نہیں کہ ہم نے لوگوں کو دکھانا کہ ہمارے پاس یار ریزار پڑے ہوئے ہمیں دے دو نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم وہی پیسہ ان سے نہ لیں ہم ان سے انویسمنٹ کروائیں یہ انڈسٹری لگائیں آ کے یہ جہاں آ کے اگری کچھ سیکٹر میں لگا دیں یہ ڈیم بنا دیں یہ جو آپ یہ باتیں کہا رہے تھے یہ لے لے ریلوے لے 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 پی آئی لے لے کچھ لے 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 کے وہ کریں لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ساتھ رہے وہ شیئر لے لے لیکن اب آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے رننگ فنانس آپ کے پاس نہیں ہے تو رننگ فنانس لینے کے لیے ان سے لیں تاکہ آپ ہوئی لوگوں کو جو بیروزگار بیٹیوں میں ہیں ان کو ہم بیروزگار بھی دے سکیں اور لاسٹ میں ساتھ جو سب سے بڑی ضروری چیز ہے ہم اپنی امپورٹس کم کریں یہ جتنی ہماری امپورٹس آ رہی ہیں نا ساتھ ایڈیبل آئل سے لے کے ہم دالوں تک تو چکروں میں پڑے ہوں کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں اگری کچھے کنٹری ہونے کے ساتھ ہمیں یہ بھی ایک سیکریفائز کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی پڑھانی پڑے گی اور ہمیں ایک سپورٹ کے طرف جانا پڑے گا جب تک ہم سپورٹ نہیں کریں گے اپنا ذرہ میں بادلہ خود نہیں کمائیں گے اب دوسروں سے کب تک لیتے رہیں گے ادار کب تک آپ سعودیہ آپ کو تیل ادار دے دے گی بیمر تو اپنے دینی دینی پہلے وہ ایک سال تک آپ کو دہار دیتا تھا آپ پھر لیں گے ان سے لیکن ارڈی پر ایڈی یو ایف تو پی اسی طرح آپ جو لیکسری چیزیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اس کو بند کریں ہماری وہی چیزیں جو ہے ہم اپنے ملک پرڈیوز کریں اور ہم اپنا راہ مٹیریل جو ہے وہ نہ بیجیں بلکہ ایڈیبل چیزیں بنا کے ویلی ایڈیڈ چیزیں بنا کے ایکسپورٹ کریں اور وہ ہر ڈالرز کمائے سر یہ ہے اس ملک کا سلوشن اور تیسری سر سب سے بڑی باز یہ ہے کہ یہ جو مارا سب سے بڑا تھریکٹ ہے نا جس وقت بیروازگاری کا اس کو دور کرنے کے لیے وہی ایف تو پروائید اس سکیلز ٹریننگ سر ان ڈگریوں کا کوئی فیدہ نہیں ہے میں جو سمجھتا ہوں سار ہم نے بچوں کو ہم نے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا ڈاکٹروں کو نوکریہ نہیں ملنی انجینئر فارق بیٹھے ہوئے تو جب تک ان کے پاس پرٹیکلی سکیلز والی کام جو ہم لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو انوارو کریں تاکہ ہم اپنے باہر کے ملکوں میں بھی بڑی اپرچنی ملنی ہے ہمیں سعودیہ بھی میں جا رہے ہیں یو اے میں بھی جا رہے ہیں باہر کے اور بھی کنٹریز میں بے شمار پاکستانی کی ڈیمانڈز ہیں تو ہم چاہتے ہیں سکلز جو ہیں ٹرینڈ جو لوگوں ہیں وہ ہم بیجیں یہ ڈنگی شکی والے جو لوگ جاتے ہیں ہم ہم وہ ایک ملکہ بھی بکار بہت گندہ بند ہے اور دوسرا جو ہمارے اپنے لاؤسز ہوتے ہیں جانوں کے وہ بھی ہوتے ہیں تو سو ہی شوڈ پروائیڈ اپرچنٹی ان لوگوں کے لیے کہ ہم یہاں اس پہ کشن انسٹوٹ مارے بے شمار اصلا ہم ہر فیکٹریوں وانوں کو ساتھ انوالو کر دیں ان کو تو یہ اس طریقے سے ہماری بیرزگاری بھی جو ختم ہو سکتی ہے ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھ سکتی ہے اور اس طریقے سے ہی ہم اس ملک کو میں جو سمجھتا ہوں نکال سکتے ہیں بہرانوں سے کہ اگر ہر آدمی یہ سمجھے کریں ضرور کریں پاسٹیو کریں لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس ملک کو بچانے میں ہر ایکار رول ہے آپ کو ہر آدمی کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا آپ اپوزیشن میں ہیں آپ حکومت میں ہیں آپ عوام ہیں سب کو اس حکومت کے اوپر اب اعتماد کرنا پڑے گا جب تک ہم خود اعتماد نہیں کر رہے ہیں کہ سر مجھے بتائیں کہ فارن انویسٹر کیسے آپ کا اعتماد کرے گا تو دوسروں کو اعتماد لانے کیلئے پہلے آپ کو اعتماد دینا پڑے گا آپ کو قابل اعتماد بڑنا پڑے گا ہم سب ایک ہیں ہم برا ملک ایک ہیں ہمارا ایک اپروچ ہے وہ نیشنل ہو جائے ہماری نیشنل اپروچ ہے ہماری نیشنل اپروچ چاہیے یہ وہی ہر پاکس ہے نہیں تو یہ چیز ہے جو آگے چلیے شاید محمود بٹ صاحب اور افریدی صاحب اس وقت ہم بریک پہ جا رہے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضرت خدمت ہوتے ہیں بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ منصور افریدی صاحب جب اس طرح کے بڑے بڑے کوئی معاہدے ہوتے ہیں یا کوئی پیکج کی آفر آتی ہے تو ایک عام تاثر یہ اوپرتا ہے کہ یہ بڑی کوئی لمحی کہانی ہے پتہ نہیں کب جا کے یہ اس کے ریزلٹس آئیں تو شورٹ ٹرم پلیننگ کی بھی بات ہوتی ہے ویسے تو ایک تو سیکٹرز ایسے ہیں اس میں مائننگ ہے آئی ٹی ہے ایون زراد بھی دکھا جائے تو فصلیں جو ہوتی ہیں اہم ان کا جسٹریشن پیریڈ تین چار ماہ کا ہوتا ہے ہاں سوائے کوئی گنہ ہو گیا یا کوئی اور وہ انویل کراپ ہے جی ہاں وہ انویل کراپس ہیں زیادہ در پروس تو ایسی ہیں تو میرے حال اس میں کچھ سارا شورٹ ٹرم لانگ ٹرم سارے اس طرح کے پیکچ ہیں دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں پرنے راؤنڈ دکھائی دے رہے ہیں پہلے تو یہ بتا دو دو چیزیں جو بھی کبھی ایسے معاہدے ہوتے ہیں یا سٹرکچل چیزیں پروجیکٹس بنتے ہیں وہ ہوتی ہیں لانگ ٹرم انڈیورنس مطلب اس کے نا سال دو سال تین سال کیونکہ وہ جب ایکو سسٹم بنے گا پہلے انویسمنٹ آئے گی پھر کوئی ڈپارٹمنٹس بنیں گے پھر اس کے کورڈینیشنز میں ٹیمیں بنیں گی پھر جا کے زمین پہ جا کے گراؤنڈ پہ جا کام ہوگا اور اس کے کام کے بعد پھر اس کے ریزلٹس آئیں گے ٹیسٹنگ ہوں گی اور پھر اس پہ کوئی فردر ماس لیول پہ اس پہ کام کیا جائے گا ملہا کوئی اگر کوئی پرودکٹ ہے یا کوئی تخم آئی ہے یا بیچ ہے کیا وہ پاکستان کی ابوہا کے لیے سوٹیبل ہے تو وہ چیزیں تو یہ تو لانگ ٹمز ہوتی ہیں اس میں سے جس طرح آپ نے کچھ فصلے بتائی ہیں کہ وہ شورٹ ٹم تین چار مائینے والے لیکن بیسکری جو اگر ہم ان کو ڈیوائیڈ کریں ٹریڈ کو ٹریڈ ہمیشہ لانگ ٹم ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی فیکٹری بھی لگانی ہے کوئی آئل رفائن نہیں لگی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بھی سال ڈیٹھ سال لگ جاتے لگ جاتے تو شورٹ ٹم کے لیے تو ہمارا جو آئی ای 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 ایف کا پروگرام ہے جس پہ ہمارے آپ نے فرمایا اورنگ زیب صاحب گئے ہیں یو ای ای سم اور وہ معاہدہ کرنے جائے تو شورٹ ٹم کے لیے تو وہ ہی ہے کہ وہ وہاں سے ہمیں کوئی بیل آؤٹ پیکیج ملے جس طرح پہلے فردر اور تاکہ ہم اس میں سے جو ڈیٹ ریجی جو ریپییمنٹس وہ ہم کر لیں اور دوسرا بٹ صاحب نے بڑا زبردست پوائنٹ ہائلائٹ کیا کہ ایمپورٹس کو ہم کم کریں ٹھیک ہے یہ میں بتا دوں آپ کو کہ پچھلے جو فروری کا مہینہ تھا وہ ہم نگلیف جبل ڈیفیسٹ میں گئے ہیں پہلی دفعہ یعنی ہم سرپلس میں نہیں گئے لیکن کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا کوئی سات سو میلین ڈیفیسٹ آئے ایمپورٹ کم ہونے کی وجہ سے ایمپورٹ ایمپورٹ کم ہونے کی وجہ سے میجر تو ایمپورٹ کی کمی کی وجہ سے لیکن اس میں افریدی صاحب کچھ لوگ شکایت کرتے تھے تجارت و سندت کے کہ جی ایمپورٹس کم ہونے سے بھی ہمیں کوئی پرابلم دارے ہیں کہ ہم نے بہت سی چیزیں بہت سے مگوا گئے وہ آپ نے وہ میں بٹس آپ کی بات کو آپ کی بات کو کلریفائی کر دے کلریفائی کر دو اصل میں ہمیں احضا قوم بھی یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں عادتیں بڑی غلط پڑ گئی ہیں عادتیں اس طرح غلط پڑ گئی ہیں کہ ہم پروپٹی کے پروپٹی نیشن بن گئے ہیں پلوٹ لوں اور اس میں سے جتنا بھی منافع وہ بیج دیں سے گاڑیاں امپورٹ کر کے اس میں جتنا بھی مارجن ہوتا ہے لاکھ دو لاکھ تین لاکھ وہ بیج رہے ہیں ہمیں اس سائکی سے نکلنا پڑے گا اس طرح بٹس آپ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے انٹرپینور سکلز پیدا کرنی پڑیں گی ہمارے نوجوان طبقے کو نوجوان طبقہ بھی اگر اسی نہج بھی لگ رہا ہے کہ اس نے ایک دکھان کول کے باہر سے کنٹینر منگوا کے یہاں لوگوں کو بیجنا ہے یہ بڑا آسان کام ہے اس میں کوئی آپ کی ہنر نہیں لگتا اور سا مدھے پروڈکشن میں لیکن جب آپ امپورٹ کو مہنگی کر دیں گے مہنگی اور جب ان کو پتا چلے گا نوجوان کو کہ بھئی امپورٹ تو مہنگی آ رہی ہے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اچھا نہیں کہ میں ادھر ہی بنا لوں اس کو کچھ راو مٹیریل امپورٹ کر کے ادھر ہی فنشنگ گوڈ بنا لوں اس سے پھر آپ کی انڈسٹری آہستہ آہستہ چلے ہمارے کیوں ہر انڈسٹری بیٹھ گئی ہے آپ even ٹیکسٹائل کے بھی جو کافی بڑے آوٹلٹس ہیں وہ بنگلہ دیش چلے گئے ہیں یا ویٹنام چلے گئے ہیں یا چائنہ چلے گئے ہیں وہ اسی وجہ سے گئے ہیں کہ ہم نے چائنیز گوڈز پر بڑا انحصار کیا فنشنگ پرودکٹس پر تو یہ تو ہمیں ختم کرنے پڑیں گے تو یہی میں آپ کی جو سوال کا جواب ہے وہ یہی ہے کہ تو شورٹ ٹم ہے وہ تو ہمارا آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے وہی ہوگا اور جو کیمرے ٹریٹ کے جو معاہدات ہوں گے وہ آگے بڑھیں گے اور اس میں سے کچھ بہتری ہے صحیح بات اچھا بڑھ سام پرنٹیکل سینریو کیا چل رہا ہے اس میں تو وہ تحریکیں بھی چلنی شروع ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمن کبھی باہر بیٹھ جاتے ہیں کبھی سننا جاتا ہے کہ تحریکہ حصہ بن جائیں گے تو یہ کیا مومنٹم پکڑے گی نہیں پکڑے گی اگر مومنٹم پکڑتی ہے تو ان کا اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہے یا ان کی اپنی منزل کیا ہے اس وائے احتجاج کرنا ہے اور جنہوں پنجاب جنہیں کہیں نکلا بڑا کچھ گلاس توڑا بارانے یہ وہی ہوگا بس یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی اپنی دگانداری کو چھمگانے کے لیے اچھا لیکن عوام سے بڑی سمجدار ہوگی ہے میں جو سمجد ہوں اس وقت عوام کو اپنی بڑی ہوئی ہے اس وقت عوام کو اپنی جو مہنگائی ہے نا اس ملک کی ٹھیک ہے جو ہماری روزمرہ کے شہار کی مہنگائی اور جو ہماری انرجی کریسس ہے بجلی اور تیل جی اس کی بجائے سے لوگوں میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ کسی ایجیٹیشن کا حصہ بنے ٹھیک ہے ہر آدمی چاہتا ہے جی میں اپنے کام کو اب توجہ دوں اور یہی میں کہتا ہوں قوموں کی کام یہ بھی کا راز ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام پر فوکس رکھتی ہیں جو انہوں نے ووٹ دینے کا مقصد تھا وہ فرض انہوں نے پورا کر دیا ہوئے یعنی آپ اگلے پان سال پان سال کے بعد اگلی اپنی اس حکومت کو موقع دیں اب میں یہ کہوں گی کہ چار بینے میں یہ چھ بینے میں یہ جو پرانا نظام ہے اس کو میں ایک دم ٹھیک کر دوں گا نہیں ہوگا دیکھیں انیشیٹیو بہت زیادہ لگی ہیں مثلا میں پنجاب کو مت کی بات کر لاتا ہوں بڑا لوگوں نے یہ بھی کریٹیسیج کیا کہ یہ خاتون کو پرائم چیم نسٹر بنا دی گیا وہ کیا کرے گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آپ سب سمجھتے ہیں کہ شباز شیر سے بھی زیادہ سویٹ اس وقت جو ہے نوہ مریم کی ہے مریم جس طرح روزانہ انیشیٹیو لے رہی ہے ہرڈ ڈپارٹمنٹ میں مریم صاحب نے تین اتعلیق ہیں نواز شریف خود ہیں پرویز رشید ہیں شباز شریف ہیں یہ تین ان کے استاد ہیں استاد بھی ہیں لیکن جس کے اندر خود بھی کوالٹی ہونا اب دیکھنا یہ ہوتا ہے جب آپ کے اندر ایک انٹریسٹ ہونا کہ میں نے ایک کریٹیو منڈ ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے عوام کیلئے یہ کرنا میں نے پیکجز دینے اب دیکھیں اب یہ بات کر دیں فردی صاحب ہمارا انڈیکس ریٹ کتے نہ بڑھا جی اس لئے بڑھا نا کہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ یار نہیں یہ کچھ کرنا چاہتی ہے عقومت اعتماد بڑھ جاتا ہے اسی طرح مریم نے بھی ہیل سیکٹر میں چلے جائیں اگری کچھر سیکٹر میں چلے جائیں ایڈیوکیشن میں چلے جائیں انفرسکٹر میں چلے جائیں اب آٹھا بھی پنجابیں سستہ ہو گیا آٹھا بھی دیکھیں نا it is the first time in the history لیکنی امیلیمنٹ ہو رہے ہیں ابھی تو خیر آغاز ہوئے ہیں ابھی تو انہوں نے کرتی ہے اس کا کرتے کرتے بھی ایک افتہ لگ جاتا ہے جس بہانہ ہوتا ہے بعض کبازی میرے پاس ابھی تھیلے پڑے ہوئے ہیں جی میں اس کو بیچنے کے بعد اگری جگہ کنسائنمنٹ خریدے گا تو ظاہری بات اس کو سستی ملے گی تو وہ سستی بھی دے گا تو یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز بیٹ گئی ہوئی ہے کہ ہاں جی نواز شیو کی کمجب آتی ہے روٹی سستی ملتی ہے تو کم از کم انہوں نے یہ عبادہ بھی پورا لوگوں کو دلا دیا کہ بھئی باقی جو عوام سوچتی ہے کہ نواز شیو ہاتھ ہے تو چیز سستی ہوتی ہے انہوں نے روٹی بھی سستی کر دی آٹا بھی سستہ کر دیا نو ڈوٹ اس میں جو آپ بات کہا رہے تھی نا تحریک والی وہ یہ وہ اصل میں یہ کیش کرانا چاہتے ہیں کہ شاید وہ کلا کا بھی ایک ایشو ہے وہ ججز کے لیٹر والے معاملے پر وہ سمجھ دیا ہے کہ شاید جو ہماری ایگری کچھر طبقے ہیں وہ گندم کی وجہ سے وہ بھی شاید اس میں شامل ہو جائیں سب مل کے احتجاج کریں گے مولانا فاطمان جس کا گندم کا جو ریٹ کم کی ہے سر وہ گندم کا ریٹ چونکہ بڑھا ہے گندم کا ریٹ تو انہوں نے وہی رکھا ہے ٹھیک ہے پچھلے سال والے تینزار نو سو پچھلے مرتبہ تو پہنٹالیس سو نہیں تھا نہیں نہیں سر تینزار آپ تو خود کرتے ہیں نا جی جی ریٹ وہی ہے لیکن چونکہ ذمہ داروں کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ چونکہ ہمارے انپورٹس جو ہیں انپورٹ بہت مہنگ ہوں ہم نے ڈالے ہیں کھا دیں ہمارا گورنمنٹ ریٹ بڑھا دے گی وہ چونکہ گورنمنٹ نے ریٹ اس لیے نہیں بڑھایا کہ اگر آپ ان کو زیادہ کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ عام آوا تو پھر کنزیومر کو سارف کو آٹا مہنگا ملے گا میں میشہ صاحب یہ کہتا ہوں سار کہ اگر آپ زمیندار کو چیزیں انپورٹس ہوئے نا سستی دے دے نا تو ریٹ اس سے بھی کام کر دے نا گندم کا آج کو صورت شباہ شریف صاحب نے کال جو جلاس کی ہے اس میں انہوں نے کہا جی بجلی کو سستی کریں دیکھیں نا یہ چیز تیل کو سستہ کریں گے بجلی کو سستہ کریں تب زمیندار کو یہ فورڈیبل ہے جی ادر وائز ذمیندار بھی پریشان ہے کہ میں نے اپنے مہنگے انپورٹس ڈالے ہیں مجھے پرڈکشن میں میں امیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی فی ایکر پیدا کریں اچھا آپ میں سرے دست ایک اور بات آپ تو اگری کلچر کے ایکسپورٹ بھی ہیں آپ نے پڑا بھی ہوا ہے مثلا میں خود ذمیندارہ کرتا رہا ہوں فارمنگ کرتا رہا ہوں مثلا میرا جو سوائل تھا اس میں ڈی اے پی کی ضرورت نہیں تھی وہ ریکلیم ہونے والا تھا اس میں مجھے اگری کلچر ایکسپورٹ نے کہا جی نائٹرو فوس اور یہ مونیم سلفیٹ ڈال لیں وہ مجھے سستی بھی پڑی اور سوائل بھی میرا ریکلیم بھی ہوا بہتر بھی ہوا میں نے ایریگیشن پروپر کی جب یہ ہمارے ہاں کسانوں میں ایک ایٹیٹیوٹ بھی ہے کہ چینج کو یا نئی سوچ کو ڈی اے پی نون ڈی اے پی سوچ کو اپناتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے بھی انپوٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اب صحیح کہہ رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی کوئی تھوڑی تعلیم جیسے اگری کلچر ایکسٹینشن والے ہیں لوگوں کو دیں تو ایک مل جل کے یہ سارا اس سے یہ بڑی بات آپ نے کی دیکھیں سارے سوائل جو ہے ڈی اے پی اب اسی طرح ڈی مانڈ میں زیادہ آ جاتی ہے تو وہ ہزاروں میں چلی جاتی ہے خریدی نہیں جاتی اور میرے حال آپ نے یہ بھی سٹڈی کی ہوگا تو ضروری بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ آٹیفیشل فرٹلائیزر یوں جیسے گرین منیورنگ کرتے ہیں سیکھڑ سار یہ ہے کہ ہمارا ایک دپارٹمنٹ ہے سائل سائنس سائل فرٹلٹی ہے ہم اپنی زمینوں کو چیک اپ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم وہ بات پرانی روایت ہے کہ ہم ڈی اے بی ام ہم بڑا سستا ہے ہو سائل فرٹلٹی کا بڑا سستا ہے سمپل ہے سر کوئی فیس نہیں ہے چھوٹا نارمل آپ نے ٹسٹ لے نا پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زمین میں کس کی ہے جتنی ہے بوران کی ہے زنگ کی ہے پی ایچ لیول کیا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کا ٹریٹمنٹ کرے ہیں ہم وہ بغیر ایڈوائز یہ ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں ہمیں کاسٹ جو ہے زمیدار کو مہنگی پڑھتے ہیں لیکن وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ لوگ شاید ان احتجاجوں میں آ جائیں گے ہم کبھی بھی لوگ باہر نہیں نکلیں گے سڑکوں میں نہیں نکلیں گے سیکنڈ یہ بات ہوتی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کی پریوریٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم نے کنزیومر کو بھی دیکھنے ہیں عوام کو بھی دیکھنے ہیں سپوس سکسٹی پرسنٹ بندے جو ہیں نان فارمر ہیں اس وقت ملک کے حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سکسٹی پرسنٹ جو ہیں وہ فارمر ہیں لیکن میں جو سمجھتا ہوں اس وقت اگری کٹروں کو لوگ چھوڑ کے دوسرے سیکٹر میں چلے گئے ہیں تو یہ چیز بھی دیکھنی بڑھتی ہے کہ ہم نے گورنمنٹ نے دوسری عوام کے لیے ہم نے کیا ریلیف دیا تو ان کو ریلیف دینے کے لیے گندم ایک ایسی چیز ہے جو امیر اور غریب نے سب نے کھانی ہے اس لیے حکومت جو سپورٹ پرائز پر کرتی ہے اس کی کیا نیسیسٹی ہے کیا ضرورت ہے ہونی چاہیے یا اس کی فری ٹریڈ ہونی چاہیے گورنمنٹ کا موقف یہ ہوتا ہے کہ جی بہت زیادہ ریڑ ہی ہو جائے گا اور یہ سٹیپل فوڈ ہے چونکہ تو ایسا نہ ہو آپ کے خیال میں بہتر کیا ہے اصل اگر ایکنومکس کے پورٹ اس حوالے سے تو نہیں ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہونا لیکن آپ کو اگر ابھی یاد ہوگا تو ہم وہی دوبارہ میں آپ کو اگزامپل لیتا ہوں پڑوس کے جو موجودہ موڈی حکومت ہیں انہوں نے اگری کلچر لاو پاس کیے ہاں ہاں بڑے اقتجاج ہوئے تھے اور وہ کیا تھا وہ وہاں پہ انہوں نے سپورٹ پرائس کو ختم کیا ختم کیا تھا انہوں نے فارمر اور جو کے وینڈر تھا یا جو سیٹ تھا یا جو کورپریٹ تھی اس کو ڈائریکٹ کر دیا اور اس کو کہتے تھے کورپریٹ فارمنگ کورپریٹ کانٹریکٹ فارمنگ کہ وہ آپ کو مطلب وہ حساب سے کوئی بھی آ کے وہ مکڈانلڈ ہو گیا جو انہوں نے بند بنانے فرض کر لیا ٹھیک ہے تو وہ آ کے کانٹریکٹ فارمر سے کرے گا کہ مجھے اس کوالٹی کے اس چیزوں کے مجھے اتنا گندم چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے ہوتا وہاں پہ کیا مسئلہ تھا یعنی بارگین کرے گا ابھی وہ مسئلہ کیونکہ وہ کانون تو واپس ہو گئے تو وہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ سٹاکس پہ سٹاکس جمع ہو رہی تھی ویٹ سربلس ہو گیا تھا تو اس کی جو مینٹیننس ہے وہ حکومت کو خرچہ بہت وہاں پہ آ رہا ہے تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹ کر دیا لیکن کسان جو ہے وہ نہیں مانتا ہے کسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں چاہے آپ کو اس ویٹ کی یا گنے کی ضرورت ہو نہ ہو آپ مجھ سے لیں آپ مجھ سے لیں اور وہ ان کے پاس ووٹ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح بڑھ صاحب نے فرمایا کہ سکسٹی پرسنٹ اگر نون کسان ہے تو فورٹی پرسنٹ ووٹ تو آپ کا کسان ہوگا ہے پاکستان میں اور کہتے ہیں بڑا مشہور کورٹ ہے کہ پاکستان لیو ان رورل ایریاز اصل پاکستان جو ہے وہ تو رورل ایریاز ہیں تو یہ ہمیں اس پہ تو مشکل ہے کہ وہ سپورٹ پرائز کو آپ ہٹائیں وہ تو لائن آرڈر کا بھی مسئلہ بن جائے گا اور ان پہ پائل اپ ہو جائیں گی اصل جو حکومت کر سکتی ہے میرے اہل حاصل سے کہ سپورٹ پرائز کو بڑھانے کے بجائے جنہوں بڑھ صاحب نے فرمایا ہے کہ جو انپوٹس ہیں جس طرح فرٹیلائزرز ہیں اگر وہ پیسے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے فرٹیلائزر کو پیسے نہیں دینے فیکٹری جو ہے آنر ہے سیٹھ ہے اس کو ہم نے پیسے نہیں دینے انپوٹ کم کرنے کے ظاہر ہے وہ پیسے دیں گے تو تب انپوٹ کم ہوگا فرٹیلائزر جو پرائیویٹ سیکٹر والا ہے وہ تو کم نہیں دیں گا تو وہ نہیں کر سکتا آپ ڈائریکٹ جو ہے کسانوں کے ایکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں آپ ان کو کہیں یہ دس سے پندر آزار میرا خالی ایک پالوسی آئی تھی لیکن میں اس پر عمل نہیں ہو دو تین سال پہلے ایک کم پہنو نے یہ آئیڈیا بنایا تھا کہ ہم جو سبسیڈائز دیتے ہیں نا چیز جتنے اکڑ مسلا اس نے جمع مدی میں اس کے کونٹ میں اگر ہم نے داس ازار فی اکڑ دینا ہے تو جتنے اکڑ اس نے کاش کی اس کو ڈائریکٹی دے دے اور اسی طرح جو اٹھ سب ہم یہ رنگ آٹ آف ٹائم ایک میں سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ پچھلے دنوں یہ بھی بات چال رہی تھی آپ گورنمنٹ میں بھی رہے ہیں کہ جی اگری کلچر انکم ٹیکس اب مجھے میرے ساتھ ایک صاحب تھے وہ کہنا کہ جی اگری کلچر انکم ٹیکس اپوز ہے اس وقت جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ایف بی آر والے کے نہیں ہیں اس کی کیا صورتحال نہیں سر اگر میں مالیہ کو آپ مالیہ کو تو نہیں اس لیبل کا ٹیکس کہہ سکتے ہیں نہیں مالیہ سر اور چیز یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی انکم ہے انکم ہے اگری کلچر انکم ٹیکس ہے گرچن انکم ٹیکس ہے انہوں نے کیا لیکن وہ عام لوگوں کو یہ اوپر نہیں ہے چھوٹے فارمرز کے اوپر نہیں ہے اچھا تو نہ ہونا چاہیے اس کی کوئی ہولڈنگ ہے اس کی ہولڈنگ اس کی سر بارڈے ہم مارے اکر سے کم تک انہوں رکھی تو وہ نہیں ہے اس وقت تو نہیں ہے جی میں اس حق میں نہیں ہوں کیونکہ ہمارا چھوٹا فارمر ہے اس کے اوپر نہیں ہے آپ ٹیکس تو ہم بے شمار اور بھی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کی جگہ میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سبسٹرائی جس طرح چیز ان کو دے دیتے ہیں نا اگر زمیندار کی فی اکر پیداور بڑھانے کا ہاں کمپیٹیشن کروانا شروع کر دیں یہ بہترین ہے وہ چیز جو آپ بات کر رہے ہیں جی ہم ویلیو ایڈڈ چیزیں میں آکے ایکسپورٹ کر لیں بجائے ہم اپنی کسی کو دے دیں تیسرا یہ میں جو سمجھتا ہوں اس ملک میں انقلاب اسی وقت جو آپ بات بار بار کرتے ہیں کہ ہم دو جو طبقے ہمارے ایک اگری کرچہ طبقہ اور ایک جو ہم پڑھا لکھا کے جن کو بے رزگاریاں دے رہے ہیں ان کی انوالمنٹ ہم نہیں کرتے صرف ہی ان کو جب تک ہم انوالمنٹ نہیں کریں گے ہم ملک ایکانومی کو بیس طریقے سے اوپر نہیں رہی جا سکتے میرا خیال ہے جو مریم صاحبہ کسان کارڈ بھی انہوں نے چلو کارڈ بھی انہوں کے بھی ڈیوڈ کارڈ کارڈ بنا کے دیں ان کو تاکہ وہ تیس سی زار فی اکڑ جو ہے نا جی وہ لون فری جو ہے نا انٹریسٹ وہ بھی لے لیں تاکہ اپنے انپورٹس ڈالنے کے لیے وہ دوسروں سے بچ چکے رہا ہوں ایک لاسٹ کمنٹ ہم افریجی صاحب سے بھی لیں اس وقت ہمارے لیے کیا سوٹیبل ہے یا نہیں کہ اس وقت پرائیٹرائز کس طرح کیا جائے لیسر گورنمنٹ کریں تو تابعی نقصان ہے مرتے ہیں تو زیادہ گورنمنٹ کریں تو تابعی جو سر میں طلب اور حسد کے علاوہ بھی بڑے مسائل ہیں لیسر گورنمنٹ تو ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ کیپٹلزم کا جو سٹرکچر ہے وہ لیسر گورنمنٹی ہے ہاں اس میں ایشوز آئیں گے بوٹل لیکس آئیں گے تاجر ہے یا کوئی اس طرح کا اس کو پھر گورنمنٹ کا بٹ صاحب نے کہا کہ ہمیں کسان کو اور جو کے اصل جو کمپنی ہے اس کو ڈائریکٹ کرنا پڑے گا انٹیگریٹڈ کرنا پڑے گا تو جو آڈتی ہے لیکن آپ کے پڑوس میں تو یہ کامیاب نہیں ہوتا جی رہا جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں یہ آپ کی بافتنی صاحب کی بات میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر جی انہوں نے اس کارڈ دی دی زمیندر کو تیس زار چالیس زار فی اکرڈ کے فریق انٹریسٹ لون تو زمیندر بچ جے گا بچ جے گا بچ جے گا سر بچ جے گا بچ صاحب اور آپ کا بھی شکریہ کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا باتیں بہت دی کرنے والی تو جناب اس ساری گفتگو کا لبے لباب یہی ہے کہ ہمارے ہم پوٹنشل تو موجود ہے لیکن وہ جو موڈلز بھی ہیں کامیاب دنیا میں ان کو بھی ہم نے اپنانا ہے لیکن سب سے بڑی جو ضرورت ہے وہ ہماری ہے ایک پوری ایک نیشنل اپروچ نیشنل کاؤز کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے تب جا کے مسائل حل ہوں گے پوٹنشل بھی ہے ریسورسیز بھی ہیں اور ہم آگے بڑھ بھی رہے ہیں لیکن اتحاد جو ہے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے اس کے ساتھ ہی اپنی میز بان بھی ہیں سیفر امان کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد